موسیقی نہتے فلسطینیوں پر سہونی مظالم جاری دنیا تماشائی غزہ میں تیس ہزار فلسطینی مسلمانوں کا واپسی کے لیے بڑا مارچ اسرائیلی فورسز نے پوراں مظاہرین پر براہ راست گولے برسا دیئے پندرہ فلسطینی شہید چودہ سوٹ زائد زخمی اسرائیلی بربریت فلسطینی صدر محمود عباس کا آج یوم سوگ منانے کا علاق ادھر اقوام متحدہ کی سلام تھی کانسل کا اجلاس آج طلب اجلاس کوئید کی درخواست پر بولایا گیا ہے اسرائیلی جڑ تیاروں کی ایران کی حدود میں اونچی پرواز اسرائیلی تیاروں نے ایرانی جوہری تنصیبات کو نشانے پر بھی لے لیا تھا کوئی تیخبار الجریدہ کا دعویٰ امریکی ویزا کی منظوری سے پہلے درخواست گزار کی سوشل میڈیا ہسٹری کی پر تال ہوگی امریکی دفتر خارجہ نے تجویز متعلقہ دفتر میں بھیجوا دی منظوری کی صورت میں قانون بند جائے گا امریکی ریاست ہوای نے داکٹرز کی مدد سے خودکشی کے قانون کی منظوری دے دی خودکشی کے قانون کی منظوری دینے والی چھٹی امریکی ریاست بن گئی لا علاج امراض میں مبتلا لوگ داکٹرز کی مدد سے خودکشی کر سکیں گے سینٹ میں قراردات کے حق میں تئیس مخالفت میں دو ووٹس پڑے کرپشن سکیرلز کی تحقیقات آئے روز پیشیاں وفاقی حکومت ناپ پر برہم ادارے کو مالی طور پر مفلوش کرنے کا منصوبہ وزارت خزانہ نے احتساب بیورو کے فنڈز روک لیے اوفیسرز اور ملاسمین کو تنخواہوں کی آدائیگی رکھنے کا خدشہ ریوارٹ اینڈ ریکاوری گارڈیوں کی مرمت اور شادی آلاؤنس بھی بند ہارڈشپ آلاؤنس بھی روک لیا گیا ہاں میں فریادی ہوں ملک کی بہتری کے لیے چیف جسٹس کے پاس کیا تھا لیکن کوئی ذاتی بات نہیں کی وزیراعظم شاہد کاکا نباسی کہتے ہیں ناپ کی عدالتوں سے انصاف کی توقع نہیں وزیراعظم پر لگائے گئے الزمات بے بنیاد کوئی ثبوت ہے نہ ہی گواہ آتے ہیں پہلے بھی انہی عدالتوں نے نباس شریف کو ہائی جیکر بنایا سرگودہ میں خطار اس پاکستان کے عوام جو سیٹے پیسے دے کر خریدی گئی ہو ان کو قبول نہیں کرتے جو لوگ پیسے دے کر سینیٹر بنے ہیں سینیٹ کے چیئرمن بنے ہیں وہ پاکستان کی نمائندگی نہیں کر سکتے پھر سے کہتا ہوں صادق سنجرانی پیسے دے کر چیئرمن سینیٹ بنے ایسا نہیں تو آصف علی زرداریوں نے عمران خان ٹی وی پر آ کر کہہ دیں کہ ان کے عراقین نہیں بکے شاہد خاکان عباسی کا چیلنج کہا خرید و فروخت کی سیاست ختم کریں گے سب سے زیادہ تکلیف عمران خان کو ہے وہ زرداری پر چودہ ارکان خریدنے کا الزام بھی بھول گئے آئندہ الیکشن میں بھی نون لیگ ہی جیتے گی کراچی کے مختلف علاقوں میں گھنٹو بشلی غائب نیو کراچی، نورت کراچی، نورت نازمباد میں صورتحال انتہائی خراب اور انگی اور بلدی آلس میں لاکھ گولی مار اور انچھوڑ کے علاقے بھی متاثر کہ بھاڑی بھی بھی تاج روک احتجاج ادھر کمیشنر کراچی معمول کے مطابق گیس کی فراہمی کے لیے ایس ایس جی سی کو خط کراچی کا نیشنل سٹیڈیم ایک بار پھر مزبانی کے لیے تیار پاک ویسٹ انڈی سیریز شروع ہونے میں صرف ایک دن رہ گیا کراچی والے پرجوش سیریز کے تمام ٹکٹ کریت لیے نیشنل سٹیڈیم میں پہلا مارت پہلا میچ یکم ایپل کو کھیلا جائے گا تین بڑے نامت نہیں تین برگت چلتی ہے اچھا مقابلہ دیکھنے کو ملے گا شیب ملی کی پریس کانفرنس پہلا میچ آٹھ بجے باقی ساڑھے سات بجے شروع ہوں گے نجم سیٹی کا ٹویٹ خیرازی میں شدید گرمی شائقین کے سٹیڈیم میں داخلے کا وقت عبدیل ٹکٹ ہولڈرز دن بارہ بجے کے بجائے سپہر تین بجے سے شام سات بجے تک داخل ہو سکیں گے پی ایس ایل کی طرح اس سیریز میں بھی شٹل سرویس سلے گی سیکیورٹی اور پارکنگ انتظامات بھی مکمل ناصر حسین شاہ، برگیڈیر شاہد اور دیگر حکام کی پریس کانفرنس پاک ویسٹنڈی سیریز کے لیے سیکیورٹی پلانگ جاری بیچ کے دوران آج ہزار پولیس اور رینجرز اہلکان تائنات ہوں کے سٹیڈیم کی طرف جانے والی سڑکیں بند رہیں گی یکم اور دو اپریل کو کراچی میں آدھے دن کی چھٹی کی سفارش کا بھی پیسلا جسٹیس ساکیم نصار کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا لارڈر بینچ آج کراچی میں اہم مقدمات سنے گا جسٹیس فیصل عرب جسٹیس سجاد علی شاہ بینچ میں شامل نکاسی آپ اور انسانی ازا کی غیر قانونی پیونکاری سے مطالق درخواستوں کی سامات ہوگی تحریک انصاف کی رکنیت سازی مہم کپتان آج لاہار کا توفانی دورہ کریں گے جگہ جگہ کیمپس قائم دورے کا شیڈیول بھی جاری شہر میں خیر مقدمی بینرز بھی آویزان عمران خان مختلف مقامات پر خطاب دھی کریں گے آشیانہ ہاؤزنگ سکیم کرپشن سکینڈل وزیراعظم کے پرنسیپل سیکرورٹی نائب کو مطمئن کرنے میں ناکام فواد حسن فواد کو نیا سوال نامہ دے دیا گیا دو ہفتے میں جواب قلب فواد حسن فواد گلدشتہ روز نائب میں پیش ہوئے تھے دیرہ اسمائل خان میں ڈی پیو کے سکوٹ پر حملہ تین پولیس اہلکار شہید ایک زخمی اتدائی تحقیقات کے مطابق حملہ ریموٹ کنجور کے ذریعے کیا گیا زخمی اسپتال منتقل ادھر کوٹا میں نامال مفاد کی گاڑی پر پائرنگ ایک شخص جہاں بک نوشہرہ میں پولیس اور اجتہاری مشرم کے درمیان پائرنگ کا طوالہ ایس اے چو جہاں بہا لاہار کے لیڈی ایچیسن اسپتال میں ڈاکٹرز کی مبینہ غفلت سکینہ نامی خاتون جہاں بہا متوفیہ کے رشتہ داروں کا احتجاج ڈیلیوری کے دوران ڈاکٹروں پر غفلت برطنے کا الزام نوشہرہ پشراور بردان چار سادہ میں زلزلے کے جھٹکے ریکٹرز کیل پر شدت پانچ اشار یار دو ریکارڈ کی گئی زلزلے کا مرکز افغانستان اور تاجکستان کا سرحدی علاقہ تھا پاموکی میں پینٹنگ اور کیلگرافی نمائش معروف مصوروں کے فنپاری پیش دلزیادہ افراد نے خوبصراحا کینٹونمنٹ بورڈ مولتان کی زیرہ تمام کینٹ گارڈن میں پھولوں کی نمائش اسی سے زائد اقتصام کے پھولوں نے سبھی کو گربیدہ بنا لیا شہریوں نے پھولوں کے سٹالز کو خوبصراحا لیگو گیم کے شوکین افراد کے لیے اچھی خبر ویڈیو گیم لیگو دی انکریٹیبل کا پہلا ٹریل جاری ایڈونٹر سے برپور گیم تیرہ جولائی کو لانچ ہوگی موسیقی